اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکو مجید بھی زیادہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اچانک جو رہنا وہ دل کی وجہ سے کوئی موت واقعی وجہ ہے اسے سڈن کارڈیوک ڈیتھ کہتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں آج ہم بسکس کریں گے بنیادی طور پر سمجھنا یہ ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں کہ یہ سڈن کارڈیوک ڈیتھ ہے اب ایسی ڈیتھ جس کی جو رہنا وہ جس میں کارڈیوک ڈیتھ ہو اور چاہے اس میں کوئی دل کی بیماری پہلے ہے یا نہیں ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کا وہ جو ٹائم اور جو اس کا موڑ تھا کہ جس طریقے سے وہ موت واقعی وجہ وہ انیکسپیکٹڈ تھا اس کو سڈن کارڈیوک ڈیتھ کہتے ہیں اب اگر اس میں پیشنٹ سروائیو کر جائے تو پھر ہم اس کو ڈیتھ نہیں پر سڈن کارڈیوک ڈیتھ کہیں گے اب اس سروائیوال اس کا دو تین چینجوں کے ذریعے ہو سکتا یا تو خود بخود ہی اس کا سرکولیشن ریسٹور ہوگی سپونٹینیسٹی اور اس کا سروائیوال ہو گیا یا پھر جو ہے نا سی پی آر کرنے سے جو چیسٹ کمپریشن گئی ہیں اس کی وجہ سے ہو گیا یا جس کو ہم جو ہے نا وہ شاک دیتے ہیں وہ جو ڈیفیبلیٹرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے دیفیبلیٹ کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سرکولیشن ریسٹور ہوئی اور پیشنٹ سروائیوال کر گیا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں سڈن کارڈیوال جو ہے نا وہ اریسٹ پیشنٹ چلا گیا تھا اب سروائیوال کر گیا اب اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی جو جب یہ ایبنٹ ہوتا ہے تو اس کی دو طرح کی پیزنٹیشن ہوتی ہیں مطلب ایج گروپس ہیں جن میں یہ جدہ ہوتا ہے برد سے لے کے سکس منٹس تک جو مطلب چیلڑن ہوتی ہیں ان کے اندر اس کی جو ہے نا وہ دیکلائن آتا ہے تیس سال کی ایج کے بعد دوبارہ اس میں ریسٹر دلائب جو ہے نا وہ پیک آتا ہے اور پھر دوبارہ اس کا جو دوسرا موڈ ہے بائی موڈلیس کی دیسٹیبیوشن ہم کہتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے کہ پھر یہ مدر سکس منٹس تک تھا ایج کے اور پھر دوبارہ بڑھ گیا اس میں جو بیسیکلی انڈ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دل کے اندر جو اردمیاں ہوتا ہے جس کو ہم ونٹرگلر فیبریلیشن موسٹ کامنلی یہ ایبنٹ چلتا ہے تو پھر دیت واقع ہوتی ہے یا ونٹرگلر ٹیکی کارڈی ایگویٹی جس کو کہتے ہیں وہ چلتا ہے تو پیشنٹ کے اندر اس طرح کی امات ہو جاتی ہیں اگر اس میں ہم اس کی بجوبات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ ہم ان کو پھر ڈیوائیڈ کریں گے کچھ دل کی وجہ سے سلن کارڈی کریسٹ ہو گئی اور کچھ نان کارڈی ایمینٹس تھے جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ کاؤز ہوپنے اور ایڈ تی اینڈ اور اردمیاں چلے ونٹرگلر فیبریلیشن چلی اور سلن کارڈی دیت ہوگی تو جو دل کی وجہ سے چلی اس میں سب سے جو اہم ہے اور بنیادی طور پر جو ایٹی پرسنٹ جیسے پورشن کو کور کیا ہوا ہے وہ کورنری آٹری ڈیزیز ہے جو دل کی شریعانیں ہیں دوسرے نمبر پر اس کا کنٹیبیوشن ہوتا ہے کارڈی کے پورشن ہم دسکس کریں تو وہ ہوتی ہے وہ کارڈیو میں پیتیز ہیں دل کے پام کا کمزور ہو جانا دل کی جو دیواریں ہیں دل کی جو باربالی دیواریں ہیں ان کا جب کمزور ہو جانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان کو کارڈیو میں پیتیز کہتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ کنٹیبیوشن کرتی ہیں اس کے اندر اس میں جو سب سے پھر اس کی آگے اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے مین جو ہے وہ ڈیلیٹڈ کارڈیو میں پیتیز ہے جس میں دل بڑا ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے دوسرے نمبر پر پھر ہائپر ٹرافک کارڈیو میں پیتیز جس میں دل کے پتھے سخت اور موٹے ہو جاتے ہیں تیسے نمبر پر پھر یہ بہت ہی ریئر کشن کی ڈیزیز ہے جس کو ہم کی آرگیڈی آرگیڈی اس طرح کے نام دینا برکش ملتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ رائٹ ونٹریکل موسٹی ملال ہوتا ہے اس میں بھی اردمیات چلتے ہیں یہ بھی کاز ہے اور ای آر ویس کی اگر ڈیگنوز ہو گیا تو 2% جو ہے نا وہ پر یئر پیشنٹ پر رسک ہوتا ہے اس لئے ان کارڈیو دیکھ میں چلا جائے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو تیسے نمبر پر کارڈیو میں کاز ہے وہ ہے کچھ چینلوپیتیز ہیں مطلب کچھ چینلز ہیں دل کے اندر اگر ہم دیکھیں جو ان کے ہم سٹریکچرز کو سٹڈی کریں ان کے ٹیشیوز کو سٹڈی کریں تو چینلوپیتیز جو ہے ان کو ایک گروپ نام دیا گیا اس کے اندر کچھ ڈیزیزز ہیں میں تھوڑا سا ان کو نام لوں گا کمپلیکس کسنٹی ہیں انڈرسٹینڈنگ کیلئے میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا سب سے ٹاپ ہے لانگ کیوٹی جس میں ایسی جی کرتے ہیں اور ایک کیوٹی ایک پورشن ہوتا ہے لانگ کیوٹی پورشن وہ سب سے ٹاپ ہے پھر اس کی آگے افردر تین ٹائپس ہیں پھر دوسرے نمبر کے شارٹ کیوٹی ہے جب کیوٹی آپ کا 350 میلی سیکنڈ سے کم انٹرول ہو تو اس کو اس کے بعد کٹاکولم انرجی کولی مارک کوئی مارک کوئی مارک جس کم سی پی ویٹی کہتے ہیں وہ بھی بڑا ایک کارڈیو دیت کا ایونٹ چلانے پھر اس کے بعد کچھ ریئر کازیز ہیں جس طرح ڈوی ڈوی سنڈروم بول پرکنگ سنڈروم ہے وہ بھی کچھ حصے تک اس میں کارڈیو دیت کا اس کا ایک کاز ہے کہ سنڈروم دیت کاز کر سکتی ہے سٹروک ہو جائے پالج بگر ہو جائے اس کی جیسے ہو سکتا ہے پھر اگر ہم نفسیاتی بیماری ہیں وہ بڑی اسی پر ہمیں جانا فوکس کرنا چاہیئے کہ وہ بھی سنڈروم دیت دیت دیپریشن انزائیٹی ہے کوئی سیکیارٹرک ڈیس آرڈر ہے وہ بھی سٹرن کارڈی دیت جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں پھر اگر ہم سسٹیمک آئیں نیچے ریسپریٹری کی طرف آئیں تو یہ جو اسکما ہے سیوپیڈی ہے پلمانری ہپیٹینشن ہے یہ بھی سٹرن کارڈی دیت جو کاز کر سکتی ہیں اگر ہم کچھ ڈرگ کے اوپر بات ہیں کوکین ہوگئی سموکنگ ہوگئی کچھ ڈرگ انٹریکشن ہیں کچھ انٹی برٹکس ہیں وہ یوز کرنے سے بھی پیشن کھل جائنا وہ سیڈن کارڈی دیت ہو سکتی ہے تو سمجھانے کا مقصد تھا کہ ہمیں کاؤز کے بارے میں تھوڑی سی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیو بڑی خیدہ مند ہوگی اور آخر میں میرا بہی تیغام پہ آپ خیال رکھیں سب سے پہلے صحت السلام علیکم